اس میں ہماری پاک آف آج کس طرح سے کام کر رہی ہے سپیشل جو ہمارے ایر فوس بیس کلر کا ہار آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو کمانڈو فورس ہے وہ کس طرح سے اپنی آپریشنل تیاریوں میں مصروف ہے ان کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے کتنی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے کس طرح سے جمع مردی سے وہ جو بھی یہاں پہ ینگسٹرز آتے ہیں اور کس طرح ان کو ایک مضبوط قسم کے فوجی بنا کر نکالتے ہیں اور اس کے بعد وہ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ رہتے ہیں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور پاکستان پہ کوئی بھی مشکل وقت کبھی بھی کسی بھی وقت آئے تو وہ ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی جان دینے کو تیار رہتے ہیں اور ہر طرح سے جوان مردی سے مقابلہ کرتے ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں یہ ہمارے جوان ہیں اور یہی ہمارے پاکستان کا فیچر ہیں جو نے پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں تو شاید کسی بھی بہت بڑی بھی اگر قیمت لگا دیں تو اس کا کوئی نامل بدل نہیں ہو سکتا تو ہم کوشش کریں گے اس اس ڈیو ونگ کے جو دیگر افراد ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے کمانڈوز کے آپریشنز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ان کی تیاریاں بھی دکھائیں گے اور آج کا یہ سفر ہمارا کلرکار سے جاری رہے گا اور اس سفر میں ہم آپ کو بہت کچھ اور تھریلنگ قسم کے کمانڈوز کے ایکشنز آپ کو بھرپور طریقے سے دکھانے کی کوشش کریں گے اسپیشل ساویسز ونگ بطن کی سرفروش اور جانبازوں کی محافظ فورس پاک فضائیہ میں سے آج سے سترہ سال پہلے متعارف کرایا گیا چرات میں انہیں نو ماہ کی کٹھن تربیت کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے کلرکہار اے بیس آ کر یہ اپنی فیلڈ میں مشکل اور سخت ترین اہداف حاصل کرنے کا ہنر سیکھتے ہیں اندرونی دہشتگردی کے خلاف لڑنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے ان کمانڈوز کو اس کی خصوصی تربیت فراہم کی جاتی ہے دہشتگردوں کی جانب سے ڈھال بنانے کی مضمون کوششوں کو پلک چھپکتے میں ناکام بنانے کا فن یہ کمانڈوز بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں سہراؤں میں پانی کے اندر اور پہاڑوں میں دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری ان کی ٹریننگ کا لازمی حصہ ہے انہیں کم ترین نین اور معمولی غزہ کے ساتھ جینے کا عادی بنا کر طبیل ترین ٹارگٹ کے حصول کے لیے تیار کیا جاتا ہے دار کے خوفناک اندھیرے ہو حراب موسم ہو یا جنگلوں میں اپنا نقصان کیے بغیر دشمن کی گردن دبوشنا یہ ہر دم چوکس اور تیار رہتے ہیں ہمارے یہ کمانڈوز نہ صرف جسمانی جنگ لڑتے ہیں بلکہ انہیں اپنے نوز پر بھی کابو رکھنا ہوتا ہے یہی ان کا فن اور یہی ان کی تربیت کی میراج ہے ہمارے ان سرپروشوں اور دھرتی کے بیٹوں کی تربیت کا میار عالمی سطح کا ہوتا ہے ان جانبازوں کی ٹریننگ کا ایک اہم ترین مقصد پاک فضائیہ کی تنصیبات کی حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے کسی بھی جنگ میں دشمن کا سب سے اہم ترین حدف یہی تنصیبات ہوتی ہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے ہر دم ہر لمحہ تیار ہماری یہ جوان ہمارا سرمایہ ہمارا فخر اور ہماری مان ہے جی ناظرین جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ہم کلر کا ہار میں موجود ہیں اور آج کا ہمارا جو ایک سپیشل دن ہے چھے سپٹیمبر کا دن ہے اور یہاں پہ ہم کلر کا ہار میں موجود ہیں یہاں سے ہم نے کمانڈوز کی ایکٹیویٹیز ہم نے مختلف آپ کو دکھانی ہے کہ وہ کس طرح سے آپریشنل تیاریوں میں وہاں پہ مصروف ہیں اور کبھی بھی کسی بھی ایسے ایریا میں جب لوگوں کو ہوسٹیج بنا لیا گیا ہو تو ٹیوریسٹ کے خلاف انہوں نے اپنی کیسے کاروائی کرنی ہے یہاں پہ ابھی ان کے لائیو مناظر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اندر کچھ لوگوں کو ہوسٹیج کر لیا گیا ہے تو جو ہمارے یہاں کمانڈوز موجود ہیں وہ یہاں پہ اندر جائیں گے اور لوگوں کو ریسکیو کریں گے ہمارے ساتھ ایس ایف ٹی کے چیف انسٹرکٹر موجود ہیں علی فریڈی صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے جوانوں کو کیسے ٹریننگ دیتے ہیں اور آج کی یہ جو مشک ہے اس کا کیا مقصد ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے دیکھا ہے کہ ہمیں ایک سیچیشن ملی ہے کہ ہماری ایک بیلڈنگ کے اندر ہوسٹیجز بنا لیے گئے ہیں اور ٹیررسٹ جو ہیں ہماری بیلڈنگز کے چار کمرے پر قابض ہیں ہم نے سیمیلیٹ کیا ہے کہ ہمارے ہیلی سے ہمارے افسران اور جوان یہ فاسٹ رو پرپیلنگ کرتے ہوئے زمین کی طرف آئے ہیں اور اب سٹیک اپ ہیں آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دو ایلفہ ٹیمز ایلفہ ون اور ایلفہ ٹو یہ آپ کو سامنے ایلفہ ون اور ایلفہ ٹو نظر آ رہی ہے اس میں یہ کلوز کورٹر بیٹل کے لیے اندر جائیں گے اور ہمارا یہ آپریشن ایک سے دو منٹ لے گا میں اس میں تھوڑا سا بریف کروں کہ جو سب سے پہلے آپ کو جوان نظر آ رہے ہیں وہ شیلڈ مین ہیں اور سب سے پیچھے جو ہیں وہ میتھرڈ اف انٹری کے لیے ہیں تو جو شیلڈ مین ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ ایک تھال بن کر سامنے رہیں گے اور باقی لوگوں کو باقی لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے اور ساتھ ہی میں اپنے پرائمری اور سیکنڈری ویپنز کا بھی یوز کریں گے اور جو سامنے ٹیرریس نظر آئیں گے ان کو شوٹ کریں گے تو آپ کو بلایا جاتا ہے ایسی جگہوں پہ کہیں خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی مشکل صورتحال پیش آ جائے کہ ٹیرریس وہاں پہ موجود ہو اور آپ لوگوں کو کال کیا جاتا ہے کہ آئیں ہیں اور آپ لوگوں پاہ جے بالکل ہماری اپنی سپیشل سرویسز ونگ کی کیو ڈی ایف ٹیم ہیں جو سٹینڈ بائی رہتی ہیں وہ ہر وقت سٹینڈ بائی رہتی ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے بھی جے ٹونٹی فور بائی سامن سٹینڈ بائی رہتی ہیں یہ جو جوان ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بقاعدہ ٹرینڈ ہیں یا بھی ان کی ٹریننگ چل رہی ہے ٹریننگ چل بھی رہی ہے اور دے آل آر کمانڈوز اور یہ اپنی ٹریننگ کرتے رہتے ہیں ابھی یہ کیا کریں گے ابھی اندر یہ جائیں گے اور وہاں پہ لوگوں کو رسپی جی اندر ہم نے یہ سیچویشن سیملیٹ کی ہے کہ چار کمروں کے اندر ٹرررسٹ نے لوگوں کو ہسٹیج بنایا ہوا ہے اور اسی لحاظ سے ہم آپ کو لائف ڈیمانسٹریشن دکھائیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے ہسٹیجز کو بچاتے ہوئے ٹرررسٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس لیے یہاں بلٹس بھی چلیں گے مجھے بھی آپ لوگوں نے اس لیے جیکٹ پینا دیا کہ بلٹ پروف جیکٹ ہے اور اندر لائف بلٹس بھی چلیں گے اور وہ جا کے اپنا ٹارگٹ اچیف کریں گے اور ہم آپ کو یہ لائف ناظرین دکھاتے ہیں کہ ابھی یہ کمانڈوز کس طرح سے یہاں پہ جائیں گے اور لوگوں کو رسپیو کریں گے سامنے سے کور کر رہا ہے اور شیل بین سب سے آگے چلے گئے ہیں سٹینڈ بائی کی کمانڈ دی گئی ہے یہاں پہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے انہوں نے سارا رستہ کلیر کر لیا ہے دروازے یہاں کا کھول دی ہے جان کا حطرہ تو اس کام میں ہے لیکن چونکہ ہم اتنا ٹرینڈ ہوتے ہیں ہمارا برادرین بٹری یہی ایکٹیوٹیز ہیں ہم لوگوں کا جو نارمل فوٹس سے ہمارا ٹرگر کنٹرول بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ہم دے نائٹ اسی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں آپ کو میکسیمم کتنا ٹائم سائی ہوتا ہے ایک روم کے لیے آپ کو پر منیمال سیکنڈ سائی ہوتے ہیں جتنے آپ منیمال سیکنڈ میں آپ ٹارگٹ کو انگیز کروئے روم کے لیے کریں گے اسے ہی آپ نیکس روم پر نیکس روم کو سائی کریں گے چرچے ہوئے اپنی گوڑانوں کے پانچ بندے پیچھے ان کی جان میری وجہ سے خاطر میں پڑ سکتی ہے تو میں کبھی بھی مطلب ریلیکس نہیں سموک گرنیڈ پھینکا گیا ہے اور یہ جوان کمانڈوز جو ہیں اندر سے آپریشن کو جو لائیو آپریشن کیا لائیو بلٹس بھی چلی اس کو کلیر کر کے وہ یہاں پر جی اپنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سموک گرنیڈ تھا وہ رستے میں پھینکا گیا اور آپ اس میں سے نکل گیا ہے تو کیسا لگتا ہے یہ تو اپنی جان کو آپ ہتھیلی میں رکھ کے اور اتنے مشکل آپریشن کر رہے ہیں تو مطلب فیلنگ کیا ہو سکتا ہے جذبہ جو ہے وہ فیلنگ جو ہوتی ہے اور موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ تینوں بہت ہائے ہوتی ہیں ہم لوگ جو آپریشن کرتے ہیں اور جو بھی کام کرتے ہیں یہاں پر رہے کے وہ ہم اپنے ملک کے لئے کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ہمارا جذبہ ہمیشہ ہونچا ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہونچا رہے گا یہ ڈر نہیں لگتا کہ اس میں جان بھی جا سکتے ہیں مجھے جب میں نے ضد کی کہ میں نے اندر جانا ہے اور لائیو کہا جا رہا تھا کہ بولٹس یہاں پہ چل رہی ہیں خطرہ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈر نہیں لگتا نہیں ڈر بالکل نہیں لگتا جب ہمارا ملک ہمیں بلاتا ہے جب ہماری قوم ہمیں بلاتی ہے تو اس وقت ہمیں صرف ان کا خیال ہوتا ہے اپنا خیال ہمارے دل سے نکل جاتا ہے اور یہ جو ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں ہمیں پروفیشنل بنایا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے بس پھر ہم اس کو استعمال کر کے اور یہ آپریشن پر سر انجام دیتے ہیں بس جس ٹائم پہ ہمیں آپریشن کے لیے کال کیا جاتا ہے اس ٹائم پہ ہمیں صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا یہی مقصد ہے اور اسی کے لیے ہم لوگ ائر فورس میں آئے تھے اور اس کے بعد ہم نے کمانڈو کورس کیا اور یہی ہمارا مین کام ہے سب سے پہلے ہماری یہ پرائیمری ٹاسک ہے اس کے بعد پہ ہمیں باقی قیالات آتے ہیں بڑا زبدست جذبہ ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آگے صرف ایک جذبہ ہوتا ہے ایک موٹیویشن ہوتی ہے جس کے تحت ہم اپنے ملک کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کے کوشش کریں گے باقی جوان جو ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں جی جیسے ہم یہاں آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں ہم نے آپ کا یہاں پہ لائیو آپریشن بھی دکھایا تو کس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں کس سے متاثر ہیں تو آپ ائر فورس میں پوری ائر فورس ہی ہمارے لیے رول مارڈل ہے جی شروع سے لے کر جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ائر فورس میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ہمارے جتنے بھی سینئر سکوز ہیں وہ سارے ہمارے لیے رول مارڈلز ہیں چودہ سو سال پہلے سے لے لیں تو وہ بھی ہمارے رول مارڈلز ہیں انہی کو دیکھ کے ہم نے اپنے آپ کو اس پیٹر میں ڈالا الحمدللہ تیار بیٹھے ہوں مشکل نہیں لگتا میں نے دیکھا یہ آپ کی بڑی ٹف ٹریننگ ہے اور بڑا کہتے ہیں کہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ مشکل نہیں لگتا گرمی ہے سردی ہے کوئی بھی موسم میں آپ کی آڑے آ رہے ہیں جی ساری مشکلات درپیش تو ہوتی ہیں لیکن ہمارا مشن ان ساری چیزوں سے بڑھا ہے اس لیے نوٹ می می جاب سپیریر تو یہ سارا یہ جذبہ جو ہے یہ ساری آپ پہ حافی ہو چھ ستمبر کا دن ہے اور کہا جا رہا ہے پاکستان جوم فضائیہ بھی بنایا جاتا ہے ہماری فورسز نے 65 کی جام میں جس طرح سے بہادری سے مقابلہ کیا تو آپ سمجھتے ہیں آج بھی ہماری پاؤ جو اسی طرح سے وہی حمد کے ساتھ وہی جذبے کے ساتھ دشمن الحمدللہ اس دن کو ہمیں اپنی آئیڈیالوجی اور یہ وائیول کے طور پر پوری دنیا کو سنانے کے لیے یہ تیار ہیں ہم انشاءاللہ کہ کوئی بھی اگر پاکستان کو ایسی نظر سے دیکھے گا تو اس کے لیے ہم تیار بٹھیں انشاءاللہ یہ جو میں آپ کا ویپن دیکھ رہی ہوں اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں لگیں یہ کیا ہے یہ بتا سکتے ہیں کیا اس میں لگی میلے ہم اس ویپن پر بیسیکلی ڈیفرنٹ سائٹ یوز کرتے ہیں اب یہ سائٹ جو لگی ہویا یہ بیسیکلی ایم سکس ہے اس میں لیزر ہوتی ہے بیسیکلی اس قسم کے جو آپریشن ہوتے ہیں اس میں آپ نے اپنا رییکشن ٹائم کرنے ہوتا ہے تو اپنا رییکشن ٹائم کرنے کے لیے ہم اچھی سے اچھی سائٹس یوز کرتے ہیں اس میں جو لیزر ایمٹ ہوتی ہے وہ ہم جس ٹارگٹ پہ اس کو ایم کرتے ہیں اور فائر کر دیتے ہیں دوسری سائٹ ہے ہولوگرافک سائٹ ہے اس میں اندر ریڈ ڈاٹ ہوتا ہے وہ آپ ٹارگٹ پہ ایم کرتے ہیں تو اس قسم کے آپریشن میں پرابلی ہم یہ سائٹس یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارا رییکشن ٹائم کم ہو اور اینمی کو کم سے کم چانس ملے کیونکہ اس قسم کے آپریشن میں جب آپ اپنا پہلا چانس مس کر دیتے ہیں تو اینمی آپ کو انگیج کر لیتا ہے تو آپ کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے اینمی کو انگیج کرنے کے لیے اس وجہ سے ہم یہ سائٹس اس میں غلط ہی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کوئی کیسے رہتے ہیں اپنے سنسز کو اتنا آپ کوئی کیسے کر لیتا ہے اتنا سٹرانگ کیسے رہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی پلک زبکتے بھی کہتے ہیں نا کچھ بھی ہو بیسیکلی ہم ہماری ٹریننگ اسی انداز میں ہوتی ہے اسی انداز میں ہم ٹریننگ کرتے ہیں اور اپنا جو رییکشن ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم منیمائز کر لیتے ہیں ایک چیز کو ہم بار بار پریکٹس کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہماری سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے کہ وہ سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے تو ہمیں اس کو مطلب ہم بلکل ہمیں مہورائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑھتے اور ہم جس طرح انٹر کر کے اپنا ٹارگٹ انگیج کریں شیلڈ مین بھی موجود ہیں اور آپ میں نے دیکھا آگے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ شیلڈ لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور آگے آپ کے پیچھے چار پانچ لوگ جو بھی ہوتے ہیں وہ اپنی کاروائی کرتے ہیں تو ایرر یومن ایرر تو ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے لیکن یہ شیلڈ مین جو ہے این ای جی لیول فور ہے اور یہ پروٹیکشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اختلف آپریشنز میں ہم یوز ہوتی ہیں یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سنیپر گلٹ اس کی پروٹیکشن اور اس کے بعد جتنے بھی یہ سمال آرمز ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ ہم یوز کرتے ہیں پروٹیکشن کے لیے ہم ہے پاک زائیہ کے شاہی ہم ہے اس کی عظمت کے امین پاک زائیہ شان وطن اس سے قائم آنے وطن ہم ہے پاک زائیہ کے شاہی ہم ہے اس کی عظمت کے امین اللہ اللہ موسیقی 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 ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا مو کر کے فائر کرتے ہو تو یہ ماں کو شورٹ ہو جاتا ہے سیکنڈی جب آپ کے لیے کور اویلیبل ہوتا ہے تو اس کور تک پہنچنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے اور تھرڈ لی آپ نے ڈسیو کرنے کے لیے انیوی کو آپ کی لوکیشن کا پتہ لگ گیا ہے تو آپ نے انیوی کو اپنی لوکیشن نہیں بتانی اس کے لیے اور اس کے اگر آپ کے کسی نے گرنیٹ پھینک دیا نیوی نے تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ نے کور لینا ہے اور اپنی پوزیشن تک پہنچنے اور اس کے لیے بہت زیادہ ایکسپارٹیز ریکوائیڈ ہے اور بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس بیس پہ یہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کرتے رہتے ہیں پریکٹس کی ابھی کرالنگ کر رہے تھے جمپنگ کر رہے نہیں بلکل نہیں ہوسکتا کیونکہ پتہ ہے کیونکہ ان کو پتا ہے تو فرینڈلی فائر ہو جاتا تو پھر کہ ہوتا ہے ترین POW� ہوتا ہے ان سے نہیں ہوتا تو وہ یہ ہے کہ ویپن آپ نے چیک نہیں کیا اور آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ ویپن میں رہ گیا اور آپ نے اس کو نہیں کیا اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ نے اس کے لیے ہم ہے کہ اس کو آوائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ رول آپ نے جب بھی کسی سے ویپن لینا ہے لینا ہے اس کو آپ نے پہلے چیک کرنا ہے اور آپ نے سیف دیریکشن میں چیک کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو کسی کی طرف ایم کر کے اس کو چیک کریں ٹریننگ بیسک جو چیزیں سے جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ فلفل کرتے ہیں آپ نے کہیں سے کہیں کسی بھی ذریعے سے آپ کے پاس ویپن آئے تو آپ نے اس کو سیف ڈائریکشن میں کرتے ہوئے آپ نے فائر کرنا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے اور پلس آپ نے ویڈیویل جو ہوتا ہے اس کے اندر دیکھنا بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی بولٹ رہت ہو نہیں گیا تو وہ آپ نے شور کرنا ہے اس لیے نہیں ہوتا اور جو ابھی جو ٹرینڈ پرشنیل ہوتے ہیں ان سے کم ہوتا ہے یہ غلطی چانسی کم ہوتے ہیں انفریکٹ یہ ان سے ہوتا ہے جن کو وی کی ویپن بھی دکھائیں گے یہاں پہ لوگوں کو کہ اس طرح سے آپ لوگ چلاتے ہیں اور کیسے آپ ٹریننگ یہاں پہ ہوتی ہے اور یہ ایریا جیسے میں دیکھ رہی ہوں پہاڑ ہیں دونوں جانب تو یہ کیا کونسپٹ ہے کہ پہاڑوں کے درمیان آپ جس میں ہمیں نیچرل ایک فائرنگ رینج ہے جو ہمارے پاس ہے کہ اس میں ایک تو آواز ہے کہ ادھر ادھر باہر زیادہ نہیں جاتی کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگ ڈسٹرپ نہیں ہوتے ہیں جنرل پپولیشن وہ ڈسٹرپ نہیں ہوتی کہ ادھر ہی آواز اندھر ہی رہ جاتی ہے اور سیکنڈلی سیفٹی کے پوائنٹ ہوئی سے ہم جہاں پہ جو بھی فائر کریں گے وہ اتنا دور نہیں جائے گا ادھر ہی رہ جائے گا کہ اس میں آپ پولیشن سیف رہتی ہے اس لیے ہمیں نیچرلی بڑی آپ کو اچھی جگہ مل گئی ہے اچھی جگہ مل گئی ہے ہمیں نا فائرنگ کے لیے بیسے بھی بڑی زبردست جگہ ہے گرینری ہے اور بڑی خوبصورت جگہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں باقی بھی یہاں پہ اپنی مہارت ہمیں دکھائیں گے آپ کی کمانڈوز کی کس طرح زبطی موسیقی موسیقی شہید کا وہ قوم کی زدان ہے تم ہی اس ہے مجھے جی ناظرین جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں کلر کہار میں موجود ہیں یہاں دو ونگز ہیں ایس ایف ٹی کا ونگ ہے اور ایس ایس ڈیو کا ونگ ہے اور دونوں کو جو لیٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سکوٹن لیڈر علی آفری دی سکوٹن لیڈر علی موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ یہاں ان کی کیا ذمہ داریاں اور کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ کونسپٹ ہے ایس ایس جی کے جوان اور ایس ایس ڈیو کے جوان ان میں کیا فرق ہے یا ٹریننگ میں فرق آپ ہمارے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایس ایس جی ہے ایس سپیشل سرویسز گروپ جو کہ آرمی کے کمانڈوز کے لیے ہیں اور ایس ایس ڈیو سپیشل سرویسز ونگ پاکستان ائر فورس کے کمانڈوز کے لیے ہیں یہ دونوں ونگز تو یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کے جوان یہاں پہ آتے ہیں پہلے دن جب وہ آتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں اور پھر ٹریننگ کے بعد کہا جاتا ہے بڑی ٹف ٹریننگ ہے آپ کی رف ان ٹف ان کو بنا کر یہاں سے نکال رہے ہیں جب کمانڈوز کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ مختلف مراحل سے انہیں گزرنا پڑتا ہے جس میں ان کی فیزیکل فٹنس ٹریننگ کے اوپر خاص توجہ دی جاتی ہے ان کی وارٹر مین شپ کی طرف توجہ دی جاتی ہے پیرٹ روپنگ کرائی جاتی ہے انعام کمبیٹ سکھائی جاتی ہے دیزرٹ وارفیر سکھائی جاتی ہے اور انڈیورنس سکھائی جاتی ہے تو پہلے دن میں اور آخری دن میں یہ پہلے دن سے آخری دن کا سفر جو ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے تھوڑا سبر آزما بھی ہوتا ہے مگر جو انسان اس کے بعد ٹرانسفارم ہوتا ہے وہ ایک کمانڈو بن کے نکلتا ہے کمانڈو بن کے نکلتا ہے وہ حقیقی لائف میں بھی کمانڈو ہی رہتا ہے تو سر علی آپ سے جانے کی کوشش کریں گے جیسے ایس ایس ڈبلیو کا ونگ ہے آپ اس کو لیڈ بھی ہاں پہ کر رہے ہیں تو چھ ستمبر کا دن ہے جوش کیسا ہے ہماری اففاس کے اندر جذبہ کیسا ہے اور چھ سپٹمبر کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت کا چھ سپٹمبر اور آج کے چھ ستمبر میں کیا فرض ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سوچتا ہوں کہ جو چھ ستمبر اس ٹائم پہ جو فوج کی کنڈیشن تھی اور آج جو فوج کی کنڈیشن ہے یا ایر فورٹس کی کنڈیشن ہے یا نیوی کی کنڈیشن ہے اس میں ماشاءاللہ مینی ٹائمز اس میں بیٹرمنٹ آئی سپیشلی ویپن ایکپٹمنٹ مین پار کی جو جذبہ اور جوش اس ٹائم پہ تھا شاید اس سے زیادہ آج ہے اس کو ہم پورٹری اور اس کو ہم شو کرتے ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر سپیشلی اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ یا مسئیبت آتی ہے تو اس میں جو ہم جس جذبے سے یہاں سے لوگ جاتے ہیں میں اگر آپ کو ایک پریکٹیکل ایکجامپل دوں تو یہاں پر جس وقت ہمیں پتہ جلتا ہے کہ کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوا ہے اور کوئی امرجنسی ہے یا کسی نے جانا ہے تو یہاں پر لوگ آپس میں لڑتے ہیں کہ میں نے جانا ہے میں نے جانا ہے وہ بیس بندے بھی یا جو ایک چھوٹی سی ٹیم جو ہم نے بنانی ہوتی ہے اس میں بھی پرپر فائٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے جانا ہے میں نے نہیں تو وہ جذبہ آج بھی اسی طرح ہے اور انشاءاللہ اسی طرح رہے گا یہ پہاڑی ایریا کو کیوں آپ نے چوز کیا کیوں سیلیکٹ کیا یہ بڑا ویسے تو بڑا پرفضہ مقام ہے تو یہاں پہ جو کمانڈوز کی ٹریننگ ہے اس کو کیوں سیلیکٹ کرنے کی وجہ کیا تھا بسکلی کمانڈوز کے لیے ایک جو سوچا جاتا ہے یا جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ ان کی جتنی بھی کنسنٹریشن ہے وہ بجائے اپنے پرفیشن سے ہٹنے کے دوسری چیزوں کے اوپر جائے وہ ٹوٹلی کنسنٹریٹ کریں اپنے پرفیشن کے اوپر سیکنڈ ان کی ایکسسائزز ان کی ایونٹس ان کے جو ڈیلی روٹین ہے وہ ایک نورمل بیس کے اوپر یا ایک نورمل سٹی میں پاسیبل نہیں ہے ڈیفرنٹ رننگز ہیں ٹوٹلی کلومیٹرز ہے یہ ایٹی کلومیٹرز رن ہے اب اس ٹرننگ کو اگر ہم ایک سٹی میں پاسیبل نہیں ہو سکتا تھوڑا سا اشیو ہوتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی سی ہارٹ ٹرین ہونی چاہیے جس میں ماؤنٹینیس ہو یا اپنے ڈاؤن ٹرین تو وہ آپ کے سٹیمنا کے لیے بہتر ہے دین آپ کی ایک جو ٹریننگ ہے ایکٹیویٹی ہے اس سے لوگ ڈسٹرپنی ہوتے کیونکہ آپ نے بھی دیکھیں گی کہ ہماری ماشاءاللہ ہر وقت فائرنگ اور ہر وقت ٹریننگ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کانٹینیو رہتی ہے اس سے لوگ ڈسٹرپنی ہوتے تو وہ ایک اوورال ہمارے لیے تھوڑا سا بینیفیشل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ایکٹیویٹیز کانٹینیو رکھ سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے اس لحاظ سے بینیفیشل ہو جاتا ہے کہ وہ ڈسٹرپنی ہوتے ہیں جو پاکستان میں مختلف آپریشنز گاہے بغائے ہیں جائری لیتے ہیں ٹرین کے خلاف جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس پہ آپ کا ونگ کتنا پارٹیسپیٹ کیا ہے ماشا اللہ ابھی تک جتنی بھی اے فورس میں کہیں پہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایونٹ ہوا ہے تو اس میں سسوی کے لوگوں نے آف سرز پلس ایرئمن میہران انسیڈنٹ ہوا کامرا انسیڈنٹ ہوا لاسٹ در بڑا بے انسیڈنٹ ہوا اس حافظہ کے لیے وامہ username Logo unut rango wszystko understand us موسیقی میرے ناظرین آج کا ہمارا جو سفر تھا کلر کہار سے شروع ہوا اور کلر کہار پر ہی ختم ہوتا ہے جہاں پہ دن بھر کی جو ایکٹیوٹیز ہم نے دکھائیں یہ پروگرام دکھانے کا یہ مقصد تھا کہ ہماری پاک فوج جو ہے دشمن کی ہر جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے چاہے وہ اس کو اندرونی دشمن کا سامنا ہے یا پھر بیرونی دشمن کا سامنا ہے ہمارے جوان ہمارے فوجی ہمارے کمانڈوز ہر طرح سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ دن بھر جو اپنی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں وہ ان کی اس پریکٹس کا حصہ ہوتی ہے کہ جو کسی بھی با کسی بھی لہمے کسی بھی گھڑی پاکستان کو ان کی ضرورت ہو تو وہ جوان مردی سے فرنٹ فوٹ پر آ کر اس کو مقابلہ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور کلر کہار سے ہی ہمیں اجازت دیجے گا کیمروین گول کے ساتھ بابر کے ساتھ اور پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آسمہ چودری کو یہاں سے اجازت دیجے گ اللہ حافظ ٹوٹر پر آسمہ ایس چودری پر فالو کر سکتے ہیں فیڈبیک کا انتظار رہے گا اجازت دیجے گا اللہ حافظ